سوچ کرنا ہار نہیں ہے فلپ کرنا ہار نہیں ہے چینج کرنا ہار نہیں ہے شاکست قبول کرنا ہار نہیں ہے شاکست قبول کرنا ہار نہیں ہے شاکست نا ماننا ہار ہے دیپرسٹی اپنانا ہار نہیں ہے منور چینج کرنا ہار نہیں ہے ایک رستے سے نہیں ہوا تو دوسرا رستہ اپنانا ہار نہیں ہے ہار تب ہے جب انسان ٹک کے کہتا ہے کہ میں یہی اور میں اس سے زیادہ تبدیل نہیں لاسکتا اور اس سے سیکھتا بھی نہیں ہے سیکھتا بھی نہیں ہے جب ایک چیز نہیں ہوئی پھر جنگیں بدر ہوئی پھر جنگیں بہت ہوئی پھر جنگیں خندق چلتا رہا مام گروہ کرتے رہے مسلمان گروہ کرتے رہے پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ قبول نہیں کرتے جب آپ غلطی قبول نہیں کرتے جب آپ مشورہ قبول نہیں کرتے جب وقت کا تقاضہ قبول نہیں کرتے جب آپ خالق کے اشارے قبول نہیں کرتے جب آپ لوگوں کی تنقید قبول نہیں کرتے اور شاید تائید بھی قبول نہیں کرتے جب آپ کچھ قبول ہی نہیں کرتے اور آپ وہاں پر پتھر کے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہی ہوں اور اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا میں اپنے اندر کسی قسم کا تقیر نہیں لے ہمارے ایبسلوٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر اور آپ نے کوئی سبجیکٹیوٹی کا خیال نہیں رہتے ہیں آپ نے اپنے اپجیکٹیوٹی کے اندر ہی رہنا ہے باجن پھر یہی آپ یہ اصل ہار ہے اصل شکست یہ ہے کہ آپ اینڈ تک یہ نہیں کہتے رہتے کہ مجھے سیکھنا ہے مجھے مزید جاننا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے گلتی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی پہلو رہنے ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ڈومین ہوگا اس لیے جتنا آپ کو علم آئے گا اتنا آپ کو اندر مزید جاننے کی کوشش ہوگی کہ مجھے کیا نہیں آتا جتنا کم علم ہوگا اتنا آپ کے ایبسلوٹ فتویں ہوں گے میں غلط نہیں ہوگا مجھے ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی کہ کہاں میں ٹھیک ہوں کہاں میں میں ٹھیک ہی ہوں یہ سوچ آتی ہے کم علم میں اور جتنی آپ کی علم کی بسط بڑھتی ہے اس کی گہرائی بڑھتی ہے آپ میں ڈر آتا ہے آپ میں گھبرہت آتی ہے آپ میں ایک لحاظ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور پہلو ہوگا ہو سکتا ہے کوئی اور پہلو ہوگا اور اسی سے آپ ایک بڑی سلطنک کھڑی کر سکتے ہیں